اسلام علیکم ڈاکٹر اشید ویٹنری کلینک یوٹیوب چینل پہ ویڈیو میں انڈو کی پیداوار کے لحاظ سے سب سے بہترین نسل کی بات ہوگی سب سے بہترین لیر مرگی کی بات ہوگی یہ نسل پاکستان میں موجود ہے جو کہ آپ کو 99 فیصد تک بھی پروڈکشن دیتی ہے یعنی کہ اگر آپ نے 100 مرگیاں رکھی ہوئی ہیں تو 100 میں سے کم از کم 99 انڈے 99 ایکس آپ بہت آسانی ان سے لے سکتے ہیں اور ہمارے ملک میں ایسی بہت سی کمپنیاں ہیں جن کے پاس ان کے بریڈرز موجود ہیں نسلیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن ان کی پیداواری صلاحیت تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے سفید لیر مرگیوں کے مقابلے میں کوئی بھی ایسی دوسری نسل پاکستان میں موجود نہیں ہے جو انڈو کی اتنی زیادہ آپ کو پیداوار دے اور پاکستان میں جس جس کمپنی میں ان کے بریڈرز موجود ہیں ان کا ویکسین شڈول اس طرح کا ہوتا ہے کہ کبھی بھی فارمر کو کمپلین نہیں آتی کبھی بھی فارمر شکایت نہیں کرتا کہ ان کے چوزے میں مائیکو پلازمہ آگیا ہے یا پھر ان کے چوزے میں سالمون ایلا آگیا ہے یا ایسی دوسری بماریاں جو کہ والدین سے اولاد میں آگے منتقل ہوتی ہیں اور اس کی واحد وجہ یہی ہوتی ہے کہ بریڈر کو اتنے صحت ماند ماحول کے اندر رکھا جاتا ہے اس کے اندر اتنی بہترین طریقے سے طاقت پیدا کر لی جاتی ہے اتنا ایمیونٹی لیول اس کا ہائی کر لیا جاتا ہے کہ جو بھی ان سے لیئر پرچیز کرتے ہیں جو بھی ان سے یہ وائٹ مرگیاں خریدتے ہیں یا چکس پرچیز کرتے ہیں تو ان میں بماریوں کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اس کے باوجود آپ کو اپنے انڈ پر سیفٹی رکھنی پڑتی ہے آپ کو بھی ایک لیئر کے لیے ویکسین کا شڈول فالو کرنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی سٹرین نہ حمل آور ہو جائے کہ جس کی ویکسین نہیں ہوئی ہوئی یہ آپ حفاظت کے طور پر کرتے ہیں اب رال جب آپ کی یہ مرگیاں پروڈکشن پر آتی ہیں اٹھاروے ہفتے میں آ کے انہوں نے انڈا دینا شروع کر دینا ہوتا ہے اور پھر بائیسوے ہفتے تک ان کی پروڈکشن پچیس سے تیس پرسن پر پہنچ جاتی ہے پچیسوے ہفتے سے لے کے اٹھائیس ہستے کے درمیان ان کی پروڈکشن 98-99% تک پہنچ جاتی ہے ایک سائز بھی آپ کا اس وقت 54-55 گرام کے قریب قریب ہوتا ہے اگر آپ نے بہترین قسم کی نیوٹریشن کو فالو کیا ہو تو ضروری نہیں کہ آپ بڑے پمانے پہ ہزاروں سے لاکھوں سے چکس لیں آپ ان سے تھوڑی مقدار میں کم مقدار میں چکس لے کے اگر آپ اس فارمنگ کا آغاز کرتے ہیں تو آپ یہ جو دوسری نسلے رکھتے ہیں آسٹرالاب، آر آئی آر اور اس کے علاوہ فینسی چکن جتنے بھی ورڈز ہیں وہ آپ اپنے شوک کے لیے رکھیں وہ آپ اپنے کاروبار کی حد تک رکھیں وہ جیسا بھی ہے لیکن یہ جو نسل ہے اس میں سے انڈو کی آپ کو بہترین مقدار حاصل ہوتی ہے 18 ہفتوں سے لے کے 45 سے 50 ہفتوں تک آپ کی پروڈکشن 98, 97 اور 99 یہاں پہ رہتی ہے اگر آپ اچھی منجمنٹ کریں پھر اس کے بعد 72 ہفتوں تک 92, 93 اور 94 کے درمیان رہتی ہے وہاں پہ ایک مرتبہ آپ اپنے چکن کو مورٹ لگاتے ہیں ان کو ریسٹ دیتے ہیں وہ مہینہ ڈیڑھ آپ کا ریسٹنگ پیروڈ ہوتا ہے اس دوران آپ کو انڈو کی مقدار نہ ہونے کے برابر ملتی ہے دوبارہ جب مورٹ ختم ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو پھر سے انڈو کی بہترین قسم کی مقدار حاصل ہونا شروع جاتی ہے ایک سائز بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور یہاں پہ آکے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ آپ کو کچھ مرگیاں بیچ میں سے چھانٹی کرنی پڑتی ہیں ہر مہینے کے بعد ہر ڈیڑھ مہینے کے بعد آدھا پرسنٹ ایک پرسنٹ سوہ پرسنٹ اتنے چکنز آپ کے ایسے نکلتے رہتے ہیں کہ جن کو آپ کو کل کرنا پڑتا ہے تو بہترین قسم کے انڈو کی مقدار کے لحاظ سے پاکستان کے اندر ایسے بہت سے بریڈرز موجود ہیں ایسی بہت سے کمپنیاں موجود ہیں جو کہ آپ کو چکس سپلائی کرتی ہیں ان کی چکس کے جو ریٹس ہوتے ہیں وہ مارکیٹ کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کبھی پینتیس سے چالیس کبھی ستر سے اسی نوے اور بعض اقات سو تک بھی جاتے ہیں سو ایک سو پانچ ایک سو دس تک بھی چلے جاتے ہیں یہ آپ کی قسمت پہ ہے کہ آپ جس وقت چکس ڈالنا چاہتے ہیں اس وقت ریٹ کیا نکلتا ہے تو انڈو کی زیادہ پیداوار دینا بماریوں کے حلاف بہترین قسم کی مدافت رکھنا اچھی نشونما اور کم اموات اس بریڈ کو ان وائٹ لیر چکس کو آپ کے لیے فارمنگ کی بہترین چوائس بناتے ہیں ایک بہترین قسم کا ذریعہ بناتے ہیں اگر آپ کے علاقے میں کوئی بھی اس طرح کا فارم ہے تو اس کو لازمی وزٹ کریں وہاں پہ جو آپ کا کلیگ ہے اس سے ایک مرتبہ لازمی معلومات لیں کہ آپ کے ان چکنز کے اوپر آپ کو کتنی محنت درکار ہوتی ہے اور کتنا لاز ہوتا ہے کتنا فائدہ ہوتا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جو آپ کو یہ کہے کہ مجھے اس سے لاز ہوا ہے فرق کسی سے پڑھتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پانچ دس پندرہ بیس یا پچاس یا سو ڈیڑھ سو چکنز اتنے چکنز رکھیں ہم دوسری نسلیں لے رہے ہوتے ہیں ہر نسل کی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی حصوصیاتیں اپنے اپنے فوائدیں وہ اپنے آنرز کو جو انہیں ریر کر رہے ہوتے ہیں انہیں اپنی جنیٹکس کے لحاظ سے فوائد دیتے ہیں لیکن یہ جو نسل ہے اگر آپ انڈو کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بیسٹ نسل سب سے بہترین پیدواری صلاحیت کی حامل نسل یہ وائٹ لیرز ہوتی ہیں پہلے سات سے دس دن آپ کے تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں جس میں آپ کو زیادہ کیر کرنی پڑتی ہے لیکن اموات آپ کو نہ ہونے کے برابر ملتی ہیں کیونکہ یہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں جو اس طرح سے وائٹ لیر کے چکس سیل کرتی ہیں آپ کو یہ آپ کو ہمیشہ ایک گریڈ چکس دیتے ہیں یہ سامنے کی جنب آپ اس کلپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بیچ میں آپ کو اس طرح کا چوزہ نظر نہیں آئے گا کہ جو ویٹ میں بہت زیادہ چھوٹا ہو کوئی اس طرح کا نظر نہیں آئے گا کہ جس کا وزن آپ کو بہت زیادہ لگے سارے کے سارے چوزے آپ کو برابر نظر آتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یونیفارمٹی یعنی کہ یکسانیت ان چوزوں میں زیادہ ہوتی ہے اور یہی جو یکسانیت ہوتی ہے یہ آگے چل کے فارمر کو بہت زیادہ پرافٹ دیتی ہے سب کی نشنما ایک جیسی ہوتی ہے کیونکہ ان کا باڈی ویٹ ان کا سائز ایک جیسا ہوتا ہے جیسے ہی ان کے اٹھارہ ہفتے پورے ہونے کو آتے ہیں سارے کے سارے برڈز ایک ہی مرتبہ پروڈکشن پہ آتے ہیں اور آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان کا ہفتہ آگے چلتا جاتا ہے ایک جیسی پروڈکشن آگے چلتی جاتی ہے آپ کا فلاک 98-99 پہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ بھی پولٹری کے بیسکس اصولیں بنیادی باتیں ہیں ہوا پانی برادہ خوراک روشنی اور جگہ ان کی بروڈنگ میں ہیں اور آپ جو دوسرے چکس کی بروڈنگ کرواتے ہیں آسٹرالاب، آرائی آر، فینسی چکنز، دیسی مرگیاں، اصیل ہنز ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ آغاز میں چوزو کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو ضروریات ہوتی ہیں وہ ساری نسلو کی تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں جب تک کہ ان کے ساتھ آٹھ دس یا بارہ دن پورے نہیں ہو جاتے وائٹ لیئر کا دوسری مرگیوں کے ساتھ جو ہم ریئر کرتے ہیں ان کے ساتھ اگر میں فرق کی بات کروں تو ایک ہی فرق آتا ہے موٹا سا وہ یہ ہے کہ یہ مرگی اتنا زیادہ گرمی برداشت نہیں کرتی ان کا باڈی ٹمپریچر آپ کو بقاعدہ طریقے سے منٹین کرنا پڑتا ہے گرمیوں میں جہاں پہ آپ نے یہ چکنز رکھے ہوئے ہیں بڑے چکنز کی ایڈلٹ چکنز کی بات کر رہا ہوں ان کا جو ٹمپریچر ہے وہ آپ پچی سے تینتیس کے درمیان رکھیں گے تو آپ کو اچھی قسم کی کارکردگی حاصل ہوگی اور سردیوں کے اندر آپ ان کو چودہ سے لے کے بیس ایکیس بائیس کے درمیان رکھیں تو ان کی جو پرفارمس ہوتی ہے وہ بہال رہتی ہے وہ کنسیسٹنٹ رہتی ہے اگر ہمیں ایک نسل کا چوزہ تیس روپے کا یا چالیس روپے کا دستیاب ہوتا ہے اور وہیں پہ اس نسل کے چوزے کو وائٹ لیئر چکس کو ہم ستر پے میں یا پچتر پے میں لیتے ہیں تو بعد میں جا کے جو ہم نے تیس روپے کا یا چالیس روپے کا چوزہ لیا ہے اس سے اگر ہمیں ساٹھ یا ستر فیصد پروڈکشن اصل ہو رہی ہے انڈو کی مقدار اصل ہو رہی ہے سو میں سے ساٹھ مرگیاں انڈے دے رہی ہیں تو یہ ہم گھاٹے میں ہیں بجائے ان چکنز کے جن کی سو میں سے ستانوے یا اٹھانوے مرگیاں آپ کو انڈے دے رہی ہیں کیونکہ جتنی زیادہ مقدار آپ کو انڈو کی ملتی ہے اتنی آپ کی فیڈ کاسٹ ادھر سے پوری ہو رہی ہوتی ہے آپ کے اہراجات ادھر سے پورے ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے اگر آپ پولٹری فارمنگ میں نئے ہیں آپ اپنا کچھ پیسہ اس کاروبار میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سب سے بہترین قسم کی چائز یہ وائٹ لیئر خینز ہوتی ہیں یہ وائٹ لیئر کے چکس ہوتے ہیں پاکستان کے اندر جو ان کے بریڈرز موجود ہیں ان کی جو جنیٹکس ہیں ان کی جو جنیاتی حصوصیات ہیں ان کی سیلیکشن ان کا انتہاب اسی بنیاد پہ ہوتا ہے انہی حصوصیات کو کٹھا کر کے ہوتا ہے سالہا سال لگا کے سائنٹس نے اس طرح کے بریڈرز پیدا کی ہوتے ہیں کہ آگے چل کے ان کے چکس میں بہترین قسم کی کوتے مدافت ہو اور انڈو کی آپ کو وہ اچھی ہسی مقدار دیں لیکن یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھئے گا کہ یہ نسل اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں ہمارے کسی قسم کے جگار نہیں لگتے کہ ہم اس کو یہ والی خوراک بنا کے دے دیں ہم اس کو گھریلو اجناس پہ یا ہم اس کو فری رینج یا آرگینک پروڈکس کے اوپر ہم اس کو پال لیں آپ کو اسے اس کی عمر کے لحاظ سے اس کی پروٹین کی ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے بنیادی ضروریات کے لحاظ سے کمرشل خوراک کے اوپر چلنا پڑتا ہے اور گھریلو پمانے پہ اب تب چلتے ہیں جب آپ خود نیوٹریشنسٹ ہیں جب آپ کو خود ایک فارمولا بنانا آتا ہے کسی ایک اچھے ڈاکٹر سے کسی ایک مہے ڈاکٹر سے آپ اس فارمولا کو لے کے اس کے مطابق گھریلو پمانے پہ فیڈ فارمولیٹ کر رہے ہیں اور آپ ان کی بنیادی جو انرجی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں کیونکہ پیرنٹ سٹاک سے لے کے بریڈر تک اور بریڈر سے لے کے لیئر چکس تک خصوصیات آگے منتقل ہوتی رہتی ہیں اس سارے پیٹرن کو ڈسٹرب نہیں کرنا بلکہ ہر بریڈر کمپنی جب آپ کو چکس سپلائی کرتی ہے تو وہ ساتھ آپ کو پمفلیٹ دیتے ہیں وہ ساتھ آپ کو لیف لیٹس دیتے ہیں جس کے اوپر سارا شدور لکھا ہوتا ہے کہ پہلے دن سے لے کے انڈو تک انڈو سے لے کے موڈ تک موڈ سے لے کے ان کو فروت کرنے تک آپ نے کون سا شدور فالو کرنا ہے آپ نے کس ہفتے کتنی خوراک رکھنی ہے اپنے چکس کی اور کس ہفتے جا کے آپ نے اس کو کون سی ویکسین کروانی ہے ویکسینز دو بہت اہم ہیں دو بہت امپارٹنٹ ویکسینز ہیں جتنے بھی ہمارے پولٹری فارمر حضرات ان دو ویکسینز کو ہر مہینے لے کے چلتے ہیں انہیں مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جو کہ میں آپ کو بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ ایک مہینے انڈی لاسوٹا اور اگلے مہینے انڈی آئی بی یہ آپ کو انڈی آئی بی ایم اے فائیو کلون تھرٹی کے کمبینیشن میں امیزہ میں ملتی ہے اس کو ہر مہینے آلٹرنیٹولی اپنے چکنز کو لازمی پلایا کریں یا سپرے کیا کریں یا پھر ان کی ناک اور کان میں کترہ ڈالا کریں کوئی بھی آپ صورتیال اختیار کریں ایڈمنیسٹریشن کا کوئی بھی طریقہ کار ہو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے چکنز کو جو دو بنیادی بماریاں ہیں جن کی سٹرینز پاکستان کے اندر بہت کامن ہیں بہت عام ہیں ان سے لازمی بچانا ہے حالانکہ پہلے بھی بتایا کہ ان کا جو ایمیون سٹیٹس ہوتا ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے لیکن کبھی بھی ہم نے رسک کے اوپر نہیں چلنا کبھی بھی ہم نے سمجھوتا نہیں کرنا تو مجھے پوری امید ہے کہ اگر آپ وائٹ لیر چکنز سے اپنے پولٹری فارمنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بقائدہ تجزیہ کرنے کے بعد آپ یہ سٹیپ لے رہے ہیں تو آپ کو اس میں کامیابی ملے گی اپنا خیال رکھئے گا اسلام علیکم